اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو لے کر رہا ہوں یہ کار لوگرز کے لیے بہت زیادہ ام ہونے والی ہے جو بھی گاڑیوں کے شوقی نظرات ہیں ان کو میں اس ویڈیو میں مکمل طریقہ کار بتاؤں گا کہ وہ اپنی گاڑی کا جو کٹیلک انورٹر ہے اس کی کس طرح سے کلیننگ کر سکتے ہیں خود گھر پر کر سکتے ہیں پراپر طور پر کس طرح آپ کلیننگ اس کی کار سکتے ہیں اور اپنی گاڑی سے بہترین پک اپ اور بہترین فیول ایفیشنسی لے سکتے ہیں پراپر کٹیلک انورٹر کی کلیننگ کے بعد تو ہم اس میں کوئی ایسیڈ کوئی سویپ کوئی اس طرح کی چیز یوز نہیں کریں گے بلکہ پراپر طور پر ہم کٹیلک انورٹر کلینر کی مدد سے کلیننگ کرنے کا طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور سٹیپ بائی سٹیپ بلکل ایزلی سٹیپ میں شیئر کریں گے آپ کے ساتھ تاکہ آپ گھر پر بھی بہت ہی آسانی کے ساتھ پراپر طور پر اپنی گاڑی کے کٹیلک انورٹر کی کلیننگ کر سکیں تو میرے پاس ایک اوڈا بی ار وی گاڑی ہے تقریباً ایک لاکھ کلومیٹر چلی ہوئی ہے تو ایک لاکھ کلومیٹر چلنے کے بعد آج پہلی دفعہ ہم اس کی کٹیلک انورٹر کی کلیننگ کرنے جا رہے ہیں اس کی فیول ایفیشنسی کچھ اچھی نہیں تھی اس وجہ سے کسٹمر نے کہا کہ اس کی کٹیلک انورٹر کی آپ کلیننگ کریں تاکہ اور اس کی فل ٹیوننگ بھی کریں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کٹیلک انورٹر کی کلیننگ کا طریقہ کار بتاؤں گا انشاءاللہ ناکس ویڈیو بنائیں گے اس میں اس کی سٹیپ بائی سٹیپ فل ٹیوننگ کا طریقہ کار بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تو ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ سیفٹی پروسیجرز کو لازمی فالو کریں جب بھی آپ کوئی کیمیکل کلیننگ یا اس طرح کی کلیننگ کرنے لگیں تو اس سے پہلے آپ گادلز فیس ماسک اور کیمیکل گلاوز کا یوز لازمی کریں اگر آپ پروفیشنل نہیں ہیں اگر آپ پروفیشنل ہیں پھر بھی سیفٹی پروسیجرز کو فالو کرنا لازمی ہے تو آپ نے جب بھی یہ کلیننگ اس طرح کی کوئی کرنی ہے کیمیکل کے یوز کرنا ہے تو آپ نے سیفٹی پروسیجرز کو لازمی فالو کرنا ہے اور اس کے بعد کلیننگ کرنی ہے تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں کیونکہ ایک ایک ویڈیو بنانے میں تقریباً تین سے چار گھنٹے کی محنت لگتی ہے ہم کنٹینٹ ٹوٹتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں اس کی وائس آور کرتے ہیں ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو کافی محنت کے بعد ایک ویڈیو ہماری بنتی ہے اور ہم اس کو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لازمی ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اس سے ہماری اصلاف ضائع ہوتی ہے اور ہم آپ کے لیے مزید اس طرح کی نالج برور ٹیکنیکل ویڈیوز بناتے ہیں تو جلدی سے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور آپ کے ساتھ مکمل طریقہ گار شیئر کرتے ہیں فرنڈز ہم گاڑی کے پاس پہنچ چکے ہیں اور جلدی سے آپ کو سمپل دو یا تین سٹیپس میں طریقہ گار بتائیں گے اور آپ بہت ہی آسانی سے گار بیٹھے اپنی گاڑی کے کٹیلک کنورٹر کی کلیننگ کار کے بہترین فیو لیوریجز سے لے سکتے ہیں تو جلدی سے اس کا یہ گرپ ہے اس کو میں اتار لیتا ہوں اس کی جو بریکٹ والی سٹیپ ہے اس کے اوپر سے میں اس طرح سے اس کو اتاروں گا اور پھر ان گرپس کو آپس میں سے الہدہ کر لیں گے اس طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایگزاوست سنسر کا یہ گرپ ہے اس گرپ کو اتارنے کے بعد یہ میں نے سمپل ٹونٹی ٹو ایم ایم کا سپینر لیا ہے کیونکہ جتنے بھی ہمارے فرنڈز ہیں سبسکرائبرز ہیں جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کے پاس اس کی جو سپیشل سوکٹ ہوتی ہے جس کے سائیڈ میں کٹ ہوتا ہے وہ اویلیبل نہیں ہوگی تو میں سمپل اس طرح کا سپینر لے رہا ہوں اور اس میں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گرپ کو گزار رہا ہوں اس طرح سے ٹونٹی ٹو ایم ایم کے سپینر کے اندر سے یہ گرپ ایزیلی اس طرح سے گزر جاتا ہے اور گزارنے کے بعد اس طرح سے ہم ایزیلی اس کو لوس کر لیں گے لوس کرنے کے بعد پھر واپس اس کو گرپ کو اس سپینر کے رنگ میں سے نکال لیں گے اس طرح سے ویسے تو آپ اوپن سپینر سے بھی اس کو کھول سکتے ہیں لیکن رنگ سپینر سے سلپ کا چانس نہیں رہتا اور ایزیلی یہ کھل جاتا ہے پراپر اس پر ایفرٹ لگتی ہے تو آپ نے رنگ سپینر ہی یوز کر لینا ہے یہ سینسر ہمارا نکل چکے ہیں ایزیلی ہم نے اس کو باہر نکالا ہے اور پراپر یہ ہم نے سلور سٹون کا یہ کیٹا واش ہے یہ منگوایا ہے کوئی بھی آپ اس طرح کا کلینر لے سکتے ہیں جو پراپر کٹیلک کنورٹر کلینر ہو دو ہزار پچی سو میکسیمم تین ہزار سے نیچے نیچے کی رینج میں یہ مل جاتا ہے تو ہم نے یہ کلینر لے لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پائپ لگا کر ہم نے یہ سسٹم بنا لیا ہے تاکہ یہ ہماری گاڑی کے جو اور پارٹس ہیں ان کے اوپر کہیں کسی جگہ نہ گرے اور کوئی پینٹ وغیرہ ہمارا ڈیمیج نہ ہو تو ہم نے یہ کلینر لے لیا ہے اس کو اس طرح سے ہم نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد اس کو فرینجز ڈیلیوٹ کر کے ہم نے ڈالنا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ دو سے تین کم از کم اس سے آپ کا پانی ہو اور باقی آپ کا یہ کلینر ہو اس کو آپ نے شامل کرنا ہے تو ہم نے یہ دو لیٹر کی ایک پیکنگ لے لیا ہے اس میں ہم نے فائف ہنڈرڈ ایمیل جو ہے ہمارا کلینر ڈالا ہے اور اس میں ڈیل لٹر ہم نے پانی مکس کیا ہے اور اس طرح سے اس ریشو سے ہم نے اس کو ڈیلیٹ کر لیا ہے فائف ہنڈرڈ ایمیل ہم نے کیمیکل اور ففٹین ہنڈرڈ ایمیل یعنی کہ ڈیل لٹر ہم نے اس کے اندر پانی مکس کیا ہے اور وہ ڈالا ہے اس کے اندر ایک ہم نے یہ دو لٹر کا جو ہمارا محلول تیار ہوا تھا یہ ڈالا ہے دوبارہ پھر ہم اسی طرح کا دو لٹر کا اور محلول ڈالیں گے ٹوٹل ہمارا چار لٹر کا یہ محلول جو ہے اس کو ہم نے ڈال لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ پورا پوری جو ہماری پیکنگ ہے پوری تقریباً ڈیل لٹر سوہ لٹر ڈیل لٹر کی پیکنگ ہے وہ اگر آپ پورا بھی ڈالنا چاہیں کلینر تو آپ ڈال کے اوپر سے تقریباً چار لٹر پانی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے ٹوٹل چار لٹر کیمیکل اور جو ہمارا کیٹا واش کلینر تھا اس کا محلول مکس کر کے ڈالا ہے اور اس کو اس طرح سے ہم ڈالنے کے بعد دس سے پندر منٹ کے لئے بلکل چھوڑ دیں گے اس کے اندر دس سے پندر منٹ چھوڑنے کے بعد ہمارا جو سنسر ہے ہم اس کی پراپر طور پر کلیننگ کریں گے سنسر کے لئے ہم نے پراپر کلینر مانگوا ہے ہم اس ایسٹ سے اس کی کلیننگ نہیں کریں گے تاکہ اس کی ویلیوز وغیرہ چینج نہ ہو جائیں سنسر میں کوئی پراپلم نہ آ جائے تو اس مقصد کے لئے ہم نے سنسر کے لئے پراپر کلینر مانگوا ہے تو اس کلینر کی مدد سے ہم اس کی اچھی طرح سے کلیننگ کر لیتے ہیں یہ میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں اس کے سائیڈز والے جو آلز ہیں ان میں سے بھی اور اس کی جو فرنٹ ٹپ ہے اس کے اندر بھی کارٹس ہوتے ہیں ان میں بھی آپ نے اس طرح سے دو سے تین دفعہ اچھی طرح کلینر لگا کر کپڑے یا ٹیشو کی مدد سے اچھی طرح کلیننگ کرنی ہے تاکہ یہ رسٹ وغیرہ جو لگی ہے یہ ساری اتر جائے کلینر کے مدد سے یہ ساری رسٹ اتر جائے گی تو آپ نے اچھی طرح سے اس کو کلین کرنے کے بعد اس طرح سے ٹائٹ کرنا ہے اور ٹائٹ کرنے کے بعد اگر آپ رنگ سپینر سے ٹائٹ کریں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اوپر سپینر سے بھی یہ مکمل طور پر اچھی طرح سے ٹائٹ ہو جائے گا تو آپ اوپر سپینر سے اس کو ٹائٹ کر لیں ٹائٹ کرنے کے بعد اسی طرح سے آپ نے اس کا جو گرپ ہے اس کے اندر اس کو انسائٹ کر کے میل اور فی میل گرپ کو اچھی طرح سے بٹھانے اور بٹھانے کے بعد اس طرح سے آزنگ جو اس کی بنی ہوئی ہے اس میں فٹ کر دینا ہے اور اس کو اس طرح سے فٹ کرنے کے بعد پندرہ سے بیس میٹ گزر چکے ہیں اور اب ہم نے گاڑی کو سٹارٹ کیا ہے سٹارٹ کرنے کے بعد اس کی جو اندر فارم بنی ہے وہ باہر آنا شروع ہو گئی ہے اب ہم گاڑی کو ایکسلڈریٹ کریں گے اور اس کے فائنل ریزلٹس آپ کو چیک کروائیں گے کہ کتنی یہ بیترین کے لینے کار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اندر سے جو رسٹ ہے جو کاربن وغیرہ ہے وہ ساری باہر نکل لی ہے آپ نے اس طرح سے گاڑی کو ایکسلڈریٹ کرنا ہے ایکسلڈریٹ چھوڑنا ہے پھر ایکسلڈریٹ کرنا ہے تاکہ اندر اس کا جو ایگزاسٹ کا پریشر ہے اس کی وجہ سے اندر جتنا بھی کیمیکل اور پانی کا مکسچر ہے وہ اس طرح سے سارا باہر نکل جائے اور اس طرح سے ہماری بہترین طرح سے کلینیں ہو جائے گی تو فرینڈس کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ کلیننگ کا طریقہ کار کیسے لگا اور اگر مزید آپ اس میں کوئی سوال پوچھنا چاہے ہیں تو کمیٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی ہاتھترہ کی رنمائی کریں گے تو فرینڈس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ